احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئے مجھے پلکوں کی چاہوں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر مدروہ نمسکار میں سنجے باتکیس اور سوامی چانل کے مادیم سے پھر سے ایک بار آپ کے سمکش میں آرہا ہوں آج کا سوال کسی نے پوچھا تھا اس کا جواب میں جانے کے کوشش کر رہا ہوں کہ کلاسیکل میوزک اور لائٹ میوزک یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے اور فرق ہونا چاہیے کیا سوال بھی تھوڑا آجیب سا ہی پوچھا ہے تو فرق تو ہوتا ہی ہے لیکن کلاسیکل میوزک کے شوروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے آواز کا فوکسنگ سمجھنا ضروری ہے حالانکہ کلاسیکل میں اس کا اپیوگ بہت سے لوگ نہیں بھی کرتے ہیں لیکن میں کرتا ہوں کیونکہ میں آگرا سے آتا ہوں آگرا گھرانے سے آتا ہوں مستاد جی کے کہنے سے جو بھی چیز میں بھاوناتمک روپ سے کلاسیکل میں پیش کرتا ہوں اس میں مرے یہ سب چیز کا پریوک کرنا ضروری لگتا ہے جو چیز سامنے والوں کو شاستر کے ساتھ میں آنند دے وہ چیز کرنا زیادہ اوچیت ہے اس میں کوئی گھرانے میں کوئی اچھی چیز ہوگی وہ بھی اٹھانے کے لیے آدمی کا دل اتنا ہونا چاہیے بڑا ہونا چاہیے کہ اچھی چیز ہے تو اچھی accept کرنا چاہیے ہماری ہی اچھی ہے ان کی غلط ہے ایسا نہیں ہوتا ہے ہر جگہ اچھے اچھے فول کھلتے ہیں وہ اٹھانا چاہیے دوسری بار لائٹ میوزک کے اندر سب سے زیادہ دھیان دینے والی چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے گانے کا فیل گانے کا شبد گانے کا فوکسنگ گانے کا پرناؤنسیشن مائک سینس شبدوں کا اوچا نیچاپن شبدوں کا وزن یہ سب چیز اس کے اندر دھیان سے پیش کرنا چاہیے دھیان دینا چاہیے کچھ کچھ گانے میں کوئی شبد دھوئی ارتھی ہوتے اس کا ارتھ بھی دوسرا نکلتا ہے کچھ کچھ ارتھ اتنے غلط نکلتے ہیں جیسے احسان تیرا ہوگا مجھ پر یہ شبد احسان پورا ایک ہے اب کچھ لوگ جو گاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سانس کہاں لینا چاہیے اس کو پتا نہیں پڑتا ہے احسان تیرا ہوگا مجھ پر اب دیکھو اس میں سور اچھے ہیں شبد بھی پر اور پراپر لیکن اس کی رکھاوٹ سامنے والے نے احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل اب یہ کچھ لوگ اپنے سکیل چھوڑکے جو اوریڈنل سکیل ہے اس کے اندر گانے کی کوشش کرتے ہیں جو ربی صاحب کی سکیل بڑی اوچھی ہے اے ہیں یہ ایسا گانے کی کوشش کرتے ہیں تو اوپر نیچرلی آواز پیچھ کم ہو جائے گی تھکنس کم ہو جائے گا تو آپ کا جو سکیل ہے وہ سکیل جو شوٹ کرتا ہے آپ کو وہ چیک کرنا ہے کہ کہاں تک ساں کے پاس میں کہاں ساں کے پاس میں چلتا ہے تو اے ہیں یہ نہیں بولنا ہے اے ہیں سان تیرا یہ پرپیکٹ ہے ہم کیا کرتے ہیں اے ہیں سان تیرا ہوگا مجھ پر مجھ پر کیا مجھ پر یہ مجھ پر کہاں سے آگیا مجھ پر ہندی بھاشا ایسی بند ہوتی ہے اور مراتی بھاشا ایسی کھلکے ہی یہ بھاشا کا انتر ہے دونوں حالا کی دیون آگری ہے لیکن ہندی کلوز ہوتی ہے اور مراتی کھلی ہوتی ہے تو آپ دیکھئے نا مراتی آج میں جب ہندی گانا گاتا ہے اے ہیں سان تیرا ہوگا مجھ پر وہ ایسی گاتا ہے اب ہندی بھاشا جو ہوتا ہے اس کو یہ چیز بھی دیکھنا چیز کہ ساس کہاں لینا ہے تو پرفیکٹ کیا ہوتا ہے اہسان تیرا ہوگا مجھ پر دل یہ دل ہے دل یہ نہیں دل ہندی چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئے مجھے پلکوں کی چاہوں میں رہنے دو اہسان تیرا ہوگا مجھ پر اب دیکھو ساس اہسان تیرا ہوگا مجھ پر یہ غلط ہے اب کہاں لینا چاہیے اہسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے مجھے پلکوں کی چاہوں میں رہنے دو اہسان تیرا ہوگا مجھ پر اب یہ اس میں س دھا یہ جو شبد آتے ہیں یہ مائک کے سامنے بلو کرتے ہیں اہسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چاہوں میں رہنے دو اب دیکھو رپی صاحب کا دیکھو رہنے دو اپر پیلٹ سے نکلتا تھا آپ کا کیسے نکلے گا رہنے دو شبد برابر ہے سور برابر ہے بھاؤ بھی برابر ہے پر تھوڑا اباؤ ہے اہسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چاہوں میں رہنے دو اہسان تیرا ہوگا مجھ پر تو لائٹ گاتے وقت وہ گانے کا مور کیا ہے وہ گانے کا پکٹرائزیشن کہاں ہوا ہے باہر ہو رہا ہے یا کیسا ہو رہا ہے یہ سب چیز اپنے آپ میں ڈھال کے آپ کو وہ گانے کے فیل میں ڈوب جانا ہے تو وہ چیز باہر نکلے گی ساتھ میں شبد کیسے ہے وزن کہا پہ ہے سانس کہا لینا ہے کتنا تھرو کرنا ہے یہ چیز پہلے سمجھنا چاہیے اس کے بعد میں لائٹ میزک کو پیش کرتے ہیں تو کلاسیکل میں اور لائٹ میں دوسرا ایک انتر یہ ہے کہ کلاسیکل کے ساتھ میں جو ہارمونیم بچتی ہے وہ ایک سیکنڈ دیڑے سیکنڈ پیچھے سے اس کو فالو کرتی ہے اور لائٹ میزک کے ساتھ میں ساتھ ساتھ میں چلتی ہے جو چیز بولتے ہیں اس میں ہارمونیم چلتی ہے یہ دونوں بھی چیز اپنے آپ میں ایک الگ الگ ستان رکھتی ہے تو یہ چیز بھی ایک کلاکار کو دھیان رکھنا چاہیے آج اس حساب سے میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ مجھے بشوا سے کہ اس کے اوپر دھیان کریں گے تہوجہ کریں گے اور اس کو فالو کریں گے نمستے